نقصان کیا ہے ماں ہم یہاں پر اس ملک میں ہیں مسلمان ہیں جب تک زندہ ہیں شان سے زندہ میری خواہش ہے میری ایک خواب ہے کہ کم سے کم گلبرگا شہر کے اندر ایک تین ہزار عورتوں کو جو ہے گھر میں کام کر کے روزگار ہوں گھر میں کام باہر جا کے آفیس میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں گھر میں ہی رہے کہ آپ کو کم سے کم ایک تین چار ہزار خواتین کو میں روزگار دینے کا کام کرتا ہوں میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ اور آپ کے کیا کیا تجویز ہیں کیا پلان ہے کس طرح سے کام کرنا کیا نہیں کیونکہ یہ یہاں سے شروع ہے بسم اللہ ہے ابھی بہت سے مرا لے رہے کہ کئی کو گئے تھے کون برا لے گئے تھے سب آنے والے ہیں سوال آپ کے پاس آرے میڈم کو تمہارا نہیں مالا ناصر جیتا کیا ماشاءاللہ یہ بولنے والا رہنا ہے this video present by rai dhan multi cuisine restaurant variety of traditional foods arabian turkish middle east grand interior genuine spices hygienic kitchen address ڈیپو سلطان چوک رنگ روڈ گلبر اس میں ایکچولی کیا ہے وہ لے تو جو دو ہزار روپے جو دینے کی بات کر رہے وہ old age لوگوں کے لیے ہیں انہوں بتا رہے نا گھر کی بڑی لیڈی آج کل یہ بتائیے جو young generation کے لوگ ہیں جو گھر کے کامہ کرتے ہیں اسکول میں آیا مہیں hospital میں آیا مہیں اپنے بچوں کو خود کام کر کے پھالتے ہیں ان کے گھر میں تو بڑی لیڈی نے رہتی تو وہ لیڈی اس کے لیے وہ لیڈ کیا کرنا آپ کو دو ہزار روپے آپ بڑی لیڈی ہے آپ کو مل جاتے جو کامہ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے کیا ہے اور دوسری بات اور جب ان کی حکومت آئیں گی تو جب دس کلو چاول دو ہزار روپے آتے ہیں اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو چلو حکومت ان کی آ بھی گئی آپ کو دو سو یونٹ لائٹ کا بھی لاتا دس کے جی چاول آتے دو ہزار روپے آتے وہ لیڈیز دو ہزار روپے دو دو دن میں ختم کرتے دس کلو چاول کوئی محاملم آگے تو ایک دن میں ختم ہو جاتے تو یونگ جنریشن کے لیے کیا ہے ڈیویلیپمنٹ کی بات کہا ہے اور جوب کی بات کہا ہے ڈیویلیپمنٹ کی بات چل رہی وہاں پر جی تے تو دس کلو چاول دو ہزار روپے وہ کس کے لیے ہے گھر میں بیٹھنے والے لیڈیز کے لیے ہے hea development کی بات چل رہی وہاں پر نہیں بولے ڈیولیٹمنٹ کی بات چل رہی ینگ جنیریشن ہے آدمیوں کے لیے کوئی بزنس کی بات چل رہی تو دو ہزار پر دس کلو چاہوان لے کے کیا کرتے ہیں محترمہ کو جتا کر لے کیا تھے آپ لوگ ان لوگ آئے بھی آپ کے پاس آرے بھی آپ کو گیارنٹی کار چاہیے کیا ناصر جیسا لیڈر چاہیے آپ بولیے میٹنگ آٹینڈ کریں مسجد سالحان کے خریب ناصر استاد سر کے حق میں ہم لوگ میٹنگ کریں سمجھے ہمارے مسجدوں کی ہمارے ہجاب کی اور ہمارے جو بھی مسلحات ہیں اس کے لیے سر پورا کرتے بول کے وعدہ کرے ہیں اچھی میٹنگ ہی سمجھے انشاءاللہ ہم سب لوگ اوٹ ان کو ہی ڈالیں گے ہماری طرف سے دعا ہے کہ ناصر استاد جیت کر آئے آج میٹنگ ہی ناصر بھے کی ہم سب لوگاں ناصر استاد کا ساتھ دیں گے آج میٹنگ کریں ہم لوگاں ناصر استاد کو سپٹ کریں گے کیوں کریں گے جیتاگ لانے کا کام کریں اب اچھا کام کرتے ہوں کسی کا بھی سن رہے نہیں چپ آرہیں گلی گلی دو ہزار روپے دے تم بر رہے وہ دے تم بر رہے وہ دینا نہ لینا نہیں کب ان کی سرکار بنی تو جب ملیں گا نہیں تو کان سے ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا اب ہمارے کو ایک لیڈر ہونا اچھا ایک لیڈر ہونا ہمارے کو جو ہمارے ساتھ دیئے ہاں ان کا ہم ساتھ دیتی ہمارے کو لیڈر ہونا ایک مجبوت لیڈر ہونا اچھا اسلام علیکم ناصر بھائی صاحب نے جو کیا ہے بازار کے بچوں کے لیے جو بے روزگار بھٹک رہے تھے تھوڑے دن کے لیے بہت پریشان ہوئے تھیلے والے وہ چوڑیوں کے گاڑیاں جو کپڑوں کے دکان وہ یہ تھی چپل کی دکان وہ سب لوگ بہت پریشان تھے دو مہینے بیکار تھے یا تو اچھا ہوا ناصر استاد صاحب جو ان کو روزی کا ایک ذریعہ بنا کے دیئے میری خواہش ہے میری ایک خواب ہے کہ کم سے کم گلبرگا شہر کے اندر ایک تین ہزار عورتوں کو جو ہے گھر میں کام کر کے روزگار ہوں گھر میں رہنا گھر میں کام باہر جا کے آفس میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں گھر میں رہے کے آپ کو کم سے کم ایک تین چار ہزار خواتین کو میں روزگار دینے کا کام کرتا میرا ساتھ دیجئے اور آپ کے کیا کیا تجویس ہیں کیا پلان ہے کس طرح سے کام کرنا کیا نہیں کیونکہ یہ یہاں سے شروع ہے بسم اللہ ہے ابھی بہت سے مرلے رہے کہ کئی کو گئے تھے کون بڑا لے گئے تھے سب آنے والے ہیں سوال آپ کے پاس آرے میڑم کو تمہاراں ہونے والم ناصر جیتا کیا ماشاءاللہ یہ بولنے والا رہنا ان تمام ایشیوز پر میں نے بات کی اور جو خواتین ہیں جو سیاست میں اقتدار ہیں برسر اقتدار ہے محترمہ جو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ عورت سیاست میں نہیں ہونا چاہیے میری شکایت عورت سے نہیں ہے مجھے فقر ہے عورت پر کیونکہ عورت کے قدموں میں جنت ہے میری ماں ایک عورت ہے میری بہین ایک عورت ہے میری بیوی جو میرے حمد دیتی ہے میرے لیے سہارہ کرتی ہے میرے بچوں کی پروریش کر رہی ہے میرے بچوں کی تربیت کر رہی ہے وہ بھی ایک عورت ہے اور جب معاملہ ہجاب کا آیا تو وہ اپنے آپ کو ہندوتو کے نام پر شیر سمجھنے والے لوگوں کے مخابلہ کرنے والی ہماری ایک چھوٹی بہین مسکانتی وہ بھی بچی ہے عورت ہندوستان میں ینارسی کے خلاف جو ڈلی میں جو شاہین بھاگ لگائے وہ بھی عورت ہے عورتیں پیچھے نہیں ہٹنے والی ہیں جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تاریخ رہی ہے کہ ہماری خواتین کبھی پیچھے نہیں ہے آج جو عورت ذات ہے جو یملے ہیں ان کو سیاسی طور پر ان تمام معاملات میں بات کرنے چاہیے تھے ان کی خاموش کسی معاملے میں اتنے مسلسل طور پر معاملے آ رہے ہیں خاموش بیٹھ کر کے اسمبلی میں مگر جو محترمہ ہیں ان کو سیاسی طور پر کوئی چیز نہیں ہیں ان کو صرف کرسی پر بیٹھنا ہے سیمپیتی کے نام پر بیٹھ گیا ہے چار لوگ گتہداری جو ہے گتہداری ملا رہے ہیں اور پرسنٹیج کا کام ہو رہا ہے آئے اوڑ ڈالے تو کیا ہوتا سب ایسیج بولتے ہیں مولنے کے باتان بہت آنے والے ہیں فائدہ نقصان بہت سوچنے والے ہیں فائدہ نقصان آپ سوچنا آپ کو مسجد تک پہنچنے والے لوگوں کو روکنا ہے آپ کو خواتین کو جیل کو جانے سے روکنا ہے آپ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف لڑنے والا آدمی ہونا ہے آپ کو کتے پیسے ملیں گے الیکشن میں دو ہزار ایک ہزار تیرہ کتہ دیں گے میڈم آپ کو منظور ہے کہ آپ کے مسجد پہ آ کر کے کوئی مائک نکالے یہ تیار ہے کیا آپ آپ کی بیٹی جو جو ہجاب پہن کے جاتی ہے سکول کو اس بچھی کے ہجاب کو نکالنے کے لیے آپ کو دو ہزار روپر دیں گے تو نکالیں گے گا مہنگا ہماری پہچار ہے ہماری کاریخ ہے ہمارا اسلام ہم کو سب سے پیار ہے ہم کو اس چیز کو جب سمجھ میں آئیں گا تو یہ ہم الیکشن آسانی سے کر سکتے ہیں میں اس لئے آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں کہ خواتین میں کیونکہ مہترما ہم آسانی سے آ رہے ہیں پھر رہے ہیں اجمیوں کے پاس نہیں آتے ہوں اجمیوں بہت سوال پوچھنے والے ہیں آپ لوگ اس چیزوں کے بارے میں آپ کو علم اگر آ جائے کہ بھئی اس طرح سے نقصانات ایک عورت کو ہم جتانے کے بعد ہمارے کو کتنا نقصان ہوا نقصان ہوا نہیں ہوا آپ کا سر شرم سے جھک رہا ہے دشمن طاقتور ہو رہا ہے دشمن ہماری بچھیوں کے لباس تک آگیا ہے دشمن ہمارے عبادت دھروں تک پہنچ گیا ہے ہماری خواتین جیل جا رہی ہیں گلبرگا شہر میں علماء کرام کو مارا جا رہا ہے کوویڈ کا ماملہ آپ دیکھیں کوویڈ میں کیا ماملہ ہوا ایک سوشیل میڈو تھا ہمارا مہترمہ آپ ہی شید آن لائن پوچھے شید نا ایک فون کر کے پوچھے کیا کرنا مہترمہ آپ نہیں ہیں مل اے صاحب آئیں گلبرگا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تو میں آگے کیا کروں میں بھی گھر میں بیٹھنا پڑتا کوویڈ میں دو سال تک گلبرگا آنے تیار نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو کھانے کے واندے ہیں بھار نہیں نکل رہے ہیں پولیس کی ظلم و جاتی ہو رہی ہے چار پانچہ سار ٹویلرس لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں اور مہترمہ کو فون کرے تو مہترمہ کیا کر سکتے میں بھی بھار نہیں سکتے یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن پانچ سال میں ایک ہی بار آتا ہمارے گلتی بھی بھولو تو پانچ سال تک بھوکتنا پڑتا دلتا ہی رہنے لیو کیا بھی ہوتا ہم فیصلہ کریں گے اوڑ ڈالیں گے بھول کے بعد میں چھپ بیٹھتا نہیں ہونے ایک کیا اس کا اسے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے نقصان کیا ہے ماں ہم یہاں پر اس ملک میں ہیں مسلمان ہیں جب تک زندہ ہیں شان سے زندہ مجبوری سے رہے تھا اللہ تعالی ہم کو خسم دیا ہے ہماری روزی ہمارے رسکی انہیں گیرنٹی لیا ہے بہتر کے اندر رہنے والا کیڑا بھی جو ہے بھکانے مرنے والا ہے ہمارے کو آپ کو رسکی گیرنٹی ہے یہاں پر دنیا میں ہمیں ڈالیں تو ہمارا کوئی عزت کے ساتھ وکار کے ساتھ سر اونچا کر کے ہم کچھ جینا ہے یہ معاملہ میں اسی لئے تھوڑے سے بات اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ناصر استاد کا ساتھ کیوں دینا بولکہ آپ کو پہلے مطمئن ہونا آپ دل سے ناصر استاد کو ساتھ دینا بولکہ اگر تائی کرے تو ناصر ہمارا بھائی ہے ناصر ہمارا بیٹا ہے بولکہ تم تائی کرے تو تم دوسروں کو بول سکتے ہیں نصرت بلائی تھے ہم گئی تھے وہ مطلب کا نہیں ہے میرے کو تم لوگوں کے سیران گین کے میرے کو خوشی ہونے والے نہیں تم میرے کو دیکھے خوش ہونے والے دیں یہاں پر بیٹنا ہمارا کامیاب ہونا ہمارا یہاں پر بیٹنا جمع ہونا ایک مقصد کے تہد ہے وہ کیا مقصد ہے آج کے اس نازوک حالات میں ہم کو گلورگاہ شہر کے اندر جو پانچ سال پہلے گلتی ہوئی تھی اس گلتی کو صدار ہمارے پارٹی کے طرف سے جی ڈی ایس کے طرف سے آپ کو پورے جیتے سنگ کے لونہ ہیں پورے لونہ ماف پورے لونہ ماف نہ میاں پکٹا ناؤ اور جو گھر کے بڑی آرد ہے اس کو پانچ سال روپہ کتنے انو کیتے جارے ہم بول رہے پاس بولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آس لے روٹ لے رہا نہیں کارناتہ کا میں حکومت کانگریس کی بنی تو یہ دو ہزار روپے دو سو یورٹ کرنٹ ملنے والا ہے ملنے والا چیز میٹر کمار سوامی صاحب بنے تو پانچ ہزار اور سنگ کے لون معاف ہوں گے سب لوگوں کو اسپطال بنیں گے آپ کو عورتوں کو روزگار دیا جائے گا ایک ایک عورت کو جو ہے جو سنگ چلا تے ان کو پچاس ہزار ایک لاکھ روپے گورنمنٹ کے طرف سے دیا جنگے یہ سکیما ہے مگر گلبرگا کی سیٹ میں جیتے تو بھی آپ کو ایک کام ہونے والا ہے چیزرہ میں بولے کیا مہترمہ کنیس فاتھیمہ جیتے تو چھ ملتا ہے مہترمہ ہارے تو بھی تو آزار روپے ملنے والے ہیں تمہارے کو حکومت آنے کے لیے مہترمہ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے 224 کے 224 جیتنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 224 جیتے تو ہے حکومت آئی تو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے سکیما آپ کو ملنے کے لیے مہترمہ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ کے سوال کا جو اسلام کے دشمن جو مسلسل سوال پیش کر رہے ہیں اس کا جواب جیتنے کے لیے ناصر حسن حسطہ جیتنا ضرور ہے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی